بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرشو شریف کا کیس ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اصل قاتلوں کو بچایا جائے اور کیس کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کیا جائے اتنا بگاڑ پیدا کیا جائے کہ اصل قاتل بچ نکلے کامران شاہید نے حالیہ جو ریپورٹ دی وہ جھوٹی ثابت ہو گئی کینیا کے صافیہ نے اس کو بینکاب کیا اب اکرارو الحسن نے کیا حرکت کی ہے یہ ذرا ایک چیز سمجھئے گا آج اکرارو الحسن کی اس ریپورٹ کا پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور اکرارو الحسن صاحب تھوڑی سی شرم آپ کو بھی آنی چاہیے کیونکہ ان سوالوں کے جواب جو ہم اب اس ویڈیو میں اٹھانے جا رہے ہیں آپ نہیں دے پائیں گے اکرارو الحسن جمپ مار کر چلے جاتے ہیں CID کوئی ان کے پاس عوضہ ہے CID کا یا کوئی یہ کسی سیکریٹ ایجنسی کے کوئی ایجنٹ ہے یا کوئی یہ انویسٹیگیٹیف جنرلسٹ ہے یا کون ہے یہ جناب جاتے ہیں کہ میں کینیا جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کر عرش شریف کے قاتلوں کا پتہ لگاؤں گا یہ جناب وہاں پر پہنچتے ہیں اور جا کر گولیاں دکھاتے ہیں کہ مجھے وہاں سے انیس دن بعد وہاں سے گولیوں کے شل ملے ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں سے فائر کیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ شل جا کر اب اتھارٹیز کو دینے جا رہا ہوں کہ عرش شریف جہاں پر قتل ہوئے ہیں وہاں پر گولیوں کے شل ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت نے جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ تھی اور یہ سارا کچھ تھا وہ سب ایک ڈراما کیا ہے اب ذرا سوال سنتے جائیے گا سب سے پہلے تو اقرارو لحسن صاحب آپ یہ بات بتائیں کہ انیس دن کے بعد وہ گولیوں کے شل آپ کا انتظار کر رہے تھے وہاں پر آپ سے پہلے وائس آف امریکہ والے گئے ڈی ڈی ڈبلیو والے گئے دنیا کے انٹرنیشنل صحافی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ وہاں پر گئے جب بھی وہ جنرلسٹ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر ساتھ ان کی آثورٹیز کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے پوری طرح ان کا انٹرویوز لیا مقامی لوگوں سے باتشت کی اور پھر اس کے ساتھ اگر ان کو کوئی چیز وہاں پر ملی تو آپ کی طرح ننگے ہاتھوں میں نہیں اٹھاتے کہ جی یہ دیکھیں نا ہمیں شل مل گئے وہاں سے اور شل نے پہلے آپ کو میسج کیا تھا کہ اقرار بھئی آپ وہاں پر پہنچنا ہم انتظار میں ہوں گے اور وہ شل صرف آپ کو ملیں گے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں گئی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں کے لوگ گئے وہاں پر دینیا کے لوگ گئے وہاں کے ایون کے جو بندہ انیس دن بعد جاتا ہے اور اس کو وہاں پر گولیوں کے شل ملتے ہیں آپ بھی معجن کر لیں کہ اس سے پہلے اگر پاکستان کے بندے کو جانے کی اجازت ہے تو اس سے پہلے کتنے مقامی صافی گئے ہیں چھوٹے گئے ہیں بڑے گئے ہیں یوٹیوب چینلز گئے ہیں بڑے لوگ گئے ہیں سب نے وہاں پر جا کر تحقیق کرنے کی کوشش کی ان سب کو کچھ نہیں ملا آپ کو صرف شل مل گئے کیونکہ وہ شل آپ کے انتظار میں تھے کہ جی عرصہ شریف کو جو گولی لگی ہے تو وہ شل ہم آپ کو دیں گے آپ نے اس کو اٹھایا آپ کے فنگر پنٹس اس پر لگے بجائے آپ کا کام یہ تھا کہ ایون کے کوئی چیز ملی ہے اب یہ بھی نہیں بتا کہ وہاں پر پہلے کسی اور نے عرصہ شریف کے بعد کسی اور پر گولیاں چلی ہو کسی نے ہوای فائر کیا ہو آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو آپ تو بقول آپ کے کہ کینیا کی پولیس تو دو نمبر ہے ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی واقعہ ہوا ہو ان کے میڈیا کے میں ریپورٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو پولیس تو آپ کے بقول جھوٹی ہے تو پولیس نے ریپورٹ ہی نہ درش کی اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا جو ابھی تک کسی کو بتا ہی نہیں ہے جس طرح آشاء شریف کا قتل کا ابھی ہمیں بتا ہی نہیں ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے کون نہیں ہے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اتھارٹیز کو پہلے بلائیں یا گلپ ساتھ میں پھیلنے آپ نے اس کو اٹھایا ایویڈنس کو اور آپ کہہ رہے اتھارٹیز کے بعد اور بھائی یہ کوئی پاکستان کا سٹنگ جالی یا ریل آپریشن نہیں ہے یا آپ کے وہ منارے پاکستان والی وہ خاتون نہیں ہے جس کو آپ پلانٹڈ شوکت ہے تو آپ یہاں پر جا کر کرتے ہیں اور بعد میں پھر بزتی ہی ہوتی ہے بانڈا پھوٹتا ہے اور آپ صفائیاں دیتے ہیں خدا کا واسہ رحم کریں قوم کے اوپر یعنی آپ تارزن ہیں یا آپ کوئی جیمز بانڈ ہے کہ وہاں پر یہاں سے اڑکے آپ چلے جاتے ہیں آپ نے کہا کہ عرش شریف وہ دونوں سائٹ سے گولیاں چل رہی تھی اور کینیا کی ریپورٹ نے جھوٹ بولا ہے ان کی پولس نے بولا ہے جھوٹ وہاں پر کوئی بھی ہرڈل نہیں تھی نہ پتھر تھے نہ کچھ تھے اچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پر کوئی پتھر نہیں تھے اور اگر گولیاں دونوں جانب سے چل رہی ہیں یا سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو خرم بقول حکومت کہ کہ وہ اے آر وائے کا ملازم ہے آپ نے اس کے گھر جا کر اس کا انٹرویو کیوں نہیں لیا کیونکہ ابھی تک اس کو کسی ادارے نے پابند نہیں کیا وہاں کے کہ آپ نے انٹرویو نہیں دینا وہ خود ہی انٹرویو نہیں دینا چاہ رہے اگر وہ آپ کا ملازم ہے تب بھی اگر نہیں ملازم آپ اس کے گھر پر جائیں آپ اس کا انٹرویو لیں یا آپ وہاں پر جا کر وقار کے انٹرویو لیں کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں اس کا سلمان اقبال کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے پاس ابھی تک پہنچے کیوں نہیں گولیاں چل رہی ہیں تو عرشہ شریف کو لگی ہیں اس کو کچھ نہیں ہوا اور یہ پھر سوال کا جواب جو کینیا کے اندر بھی پوچھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ اگر وہ بندہ سات عرشہ شریف لہو لہان ہو گیا اس کو مار دیا گیا تو وہ بندہ حسبتال کیوں نہیں لے کر گیا عرشہ شریف کو یا وہ اپنے فام آؤس پر واپس کیوں لے کر گیا حسبتال قریب تھا فام آؤس نزدیک تھا آپ نے اس سے جا کر انٹرویو لیا اور آپ قوم کو بتائیں گے کہ ان کا اے آر وائے سے سلمان اکبال سے کسی اور سے تعلق کیا تھا اور آپ سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے آپ تو ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں سٹنگ آپریشن کرنے کے لیے بقول آپ کے اب یہ نہیں پتا وہ ٹھیک ہوتا ہے ریال ہوتا ہے جھوٹ ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک بات بتائیے عرشت شریف پر جن پندرہ سے سولہ لوگوں نے جالی ایف آئی آرز کاٹی تھی اصل میں جب قتل ہوتا ہے تو آپ بیس کو پہلے ڈونڈتے ہوا کیا عرشت شریف کیسے گئے ملچوڑ کر ان کی جان کو خدرہ تھا وہ تو پاکستان میں ہی ہے نا آپ ان کا ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں اور ریکارڈ نکلوانا آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے آپ ایف آئی آرز پہلی موجود ہیں اڈریس بھی ہیں اور یہ سکین پر ایف آئی آرز چل بھی رہی ہے آپ ان میں سے کسی کے گھر کیوں نہیں جاتے آپ یہ بتائے قوم کو میں جس نے عرشت شریف کے خلاف ایف آئی آر کاٹی میں اس کے گھر پر موجود وہ نہیں ملا اسے پوچھے کہ عرشت شریف نے کیا غداری کی تھی اور آپ کیوں سے ملچوڑ کر جانا پڑا کام آپ کا یہ تھا کہ پاکستان میں آپ کرتے پندرہن سے سولہ لوگوں کے خلاف آپ ویڈیو کرتے قوم آپ کو سر پر اٹھائیتی اب پتہ چلتا کہ آپ صحافی ہیں وہاں سے پھر آپ دو چیزیں ہیں عبران خان کہتے ہیں دبائی آتھارٹی نے وہاں پر نکالا آئی ایس آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کسی نے نکالا پھر آپ اس کی تحقیق کر کے بتائیں کہ کینیا کے اندر دو تھیوری سامنے آئی ہیں کہ ایک تو اے آر وائے کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی طرح سے خورم ہو یا بکار ہو بھی آپ نے یہ بھی بتانا ان کا تعلق ان سے ہے یا نہیں ہے حکومت کہتی ہے انہوں نے ویزا سپانسر کیا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ ویزا جو سپانسر تھا وہ انہوں نے کیا تھا اگر کیا تھا تو وہ پھر کس طرح عشر شریف یہاں سے گئے اور عشر شیف اگر پہلے یہاں سے گئے تو پھر آتھارٹی نے نکالا یا نہیں نکالا وہ آپ اس بارے میں کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے آپ بتائیں کہ عشر شریف کہاں پہ ٹھہرے تھے ان لوگوں سے جاکل مرے ان کے گھر میں جائیں اور وہ تو پاکستانی ہے اور ان کا تعلق اے آر وائی سے جوڑا جا رہا ہے آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا تھا اور عشر شریف اگر دبائی گئے ہیں تو سلمان اقبال صاحب کے گھر میں کسی اور جگہ پر وہ کیوں نہیں رہے ایک چیز اور دوسری ایک اور بات کہ وہاں پر تو اے آر وائی کی بڑی کمپنی بھی ہے تو وہاں پر انہوں نے عشر شریف کا ویزا اگر ختم ہو رہا تھا تو ایک سٹنٹ کیوں نہیں کیا کیونکہ دو تیوریز ہیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا اب آپ نے اس پر تحقیق کرنی تھی آپ سدھا وہاں پر چلے گئے ہیں لیکن ایک سوال قوم پوچھ رہی ہے کیا آپ عشر شریف کے جنازے میں بھی گئے تھے آپ کا تو کلیگ تھا قریبی تھا اگر گئے تھے تو قائنلی تصویریں بھی شیئر کر دیں اگر نہیں گئے تھے تو قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے یہ دو چیزیں ذرا قوم کو بتا دیں آپ نے ان کی فیملی کا انٹرویو کیا جب ایریہ انٹرویوز دے رہی ہیں آپ نے ان کی فیملی کا انٹرویو کیا آپ نے ان کی ماں کا کیا انٹرویو اے آر بائی آپ کا چینل ہے آپ ان کا انٹرویو ایکسکلوزیف کریں وسیم بادامی کو بھی ساتھ رکھ لیں محصوم سوال بھی پوچھ لیں آپ بھی پوچھ لیں اور پھر اس انٹرویو کی روشنی کے اندر کچھ چیزیں سامنے لے کر آئیں کیا ہوا تھا لاسٹ کال کیا تھی ان کے واتس اپ نکالے پتا چلے اور سب سے بڑھ کر کامران شاہد نے ریپورٹ دی ہے جس کو کینیا کے سافیہ نے کہا کہ یہ جھوٹی ریپورٹ ہے ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا تو آپ نے کامران شاہد کو اپروچ کیا وہ تو انٹرویو دے دیں گے کیونکہ میڈیا والے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ایک سافیہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں دیا انٹرویو اور اس سے باتشید کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ریپورٹ کس نے بھیجی کوئی تو وہاں پر پوست مارٹم کے وقت موجود تھا جو کامران شاہد کو نہ سی کسی اور کو تصویریں دے رہا تھا جنہوں نے بعد میں کامران شاہد کو دی تو پوچھیں کہ آپ کو کیسے ملی اور یہ کتنا بڑا کرائیم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ ویزا پلائی وہاں کا کیا آپ کے جانے سے پہلے وہاں کے اثورٹیز کو پتا چل گئے کیونکہ ابھی تک جو بات سابنے آ رہی ہے کہ ان کی پولیس ملی ہے تو ان کی پولیس ملی ہے تو ان کے بڑے بھی ملے ہوں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہم وہاں پر گولیوں کے شل رکھ دیں تو آپ کو کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ شل اگر آپ کو ملے تو اس کی تصویر اتارتے اور اثورٹیز کو بھیجتے اور ان کو بلاتے کہ بھی میں یہاں پر کھڑا وہاں پاہے ان کی ویڈیوز بناتے کلٹ کرتے سارا ایویڈنس اگر وہ ویڈیو نہیں بھی بناتے تو آپ قوم کو بتاتے کہ یہ ہوا تھا میں نے بھیجیاں آپ ہاتھ میں پکڑ کر اس کو لے کر جا رہے ہیں اور اس بارے میں کوئی بات نہیں ہے آپ گولیوں کو چھوڑیں آپ خورم اور وقار کو تلاش کریں ان کو بتا کریں جو ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کا تعلق ای آر وائیڈ سے جوڑا جا رہا ہے آپ اس کو بھی چھوڑیں آپ سلمان اقبال کا انٹرویو کر لیں اور ان کے اثورٹیز کا کر لیں کہ اگر شریف کو نہیں نکالا گیا ایسے چیف کہہ رہے ہیں نہیں نکالا گیا تو ای آر وائیڈ والے ان کو ویزا دے سکتے تھے ایکسٹینڈ کر سکتے تھے آپ ان کو دو تین سال کا ویزا ایشو کر سکتے اتنی بڑی کمپنی ہے تو دبائی کے اندر تو ویزا جاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں دو مہینے کا پہلے ویزا دیتے ہیں بعد میں آپ ان کو دو سال کا مزید ویزا دے دیتے ہیں پھر ان کا ای ڈی بن جاتا ہے یہ تمام چیزیں تو ہو سکتی ہیں اب یہ بتائیے کہ کرائن شو یا ٹی وی پر دیکھنے سے کیا آپ انویسٹیگیٹیو جنرلس بن جاتے ہیں یا ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا آپ حقائق دھوننے گئے ہیں یا اصل حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں آپ پہ کام کیوں نہیں کرتے ہم مون پر کیوں نہیں چلے جاتے وہاں پر سونا شونا اور یہ چیزیں نکال لیں ہو سکتا ہے پاکستان کی تقدیر بدل جائے اور ہم جو اتنی مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر کیوں نہیں چلے جاتے وہاں پر چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے صافی گئے ہیں میڈیا چینل سے ان کو خول نہیں ملے ہو سکتا ہے چاند پر آپ چلے جائیں تو چاند پر جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سونا کوئی چیزیں لے ہیں پاکستان آکر بیزیوں بلینز آف ڈالر کی بگتا ہے ہمارا کرزہ ہی اتر جائے کیونکہ آپ کے اندر ایک والیٹی ہے جو چیزیں کسی کو نہیں ملتی اور نظر نہیں آتی وہ آپ کو ضرور آ جاتی ہیں اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کی عزت بہت زیادہ بحال ہو جائے گی اور آپ کی کریڈیبلٹی اگر کھوئی ہوئی ہے اب یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ کھوئی ہوئی ہے کہ نہیں تو وہ بحال بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن آپ کا نام اونچہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ تمام چیزیں بتا دیں جو سوالات ہم نے اٹھائیں ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں